کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے بعد جب جندگی پر آتی ہے تو ایک کتہ سیر سے بھی بھڑ جاتا ہے لیکن جب یہی جنگ خود سے ہو تو سیچویشن تھوڑی سی کومپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے آج ہم ایک ایسے ہی انسان کی بات کرنے والے ہیں جس نے خود کو بچانے کے لیے خود کو اتنا درد دیا کہ اگر آپ اور میں اس جگہ ہوتے تو ساید یہی کہتے کہ اس سے اچھا تو میں مر ہی جاتا تو سواگت ہے آج اس انسان کی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی یہ کہانی ہے ایرن رولسٹن کی ستائی سکتو پر 1975 کو جنما یہ سکس پیسے سے ایک میکنیکل انجینئر تھا لیکن پتہ نہیں کہاں سے اس کے سر پر ماؤنٹینئرنگ کا بھوت سوار ہو گیا اب بھائی صاحب نے اس سوک کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوب سے بھی ریجائن دے دیا اور نکل پڑے ماؤنٹینئرنگ کی دنیا کا چیمپین بننے درسل رولسٹن کا ایک سپنا تھا کہ اسے کولوراڈو کی ان سبھی پروت چوٹیوں پر چڑنا ہے جن کی ہائٹ کم سے کم چودہ ہزار فٹ ہے اور رولسٹن ایسا کرنے والا پہلا انسان بننا چاہتا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس لسٹ میں ٹوٹل ترپن پروت چوٹیاں ہیں اس لیے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اسے کڑی مہنت اور پرکٹیس کی ضرورت تھی سو پرکٹیس کرتے کرتے ایک دن رولسٹن نے کینیرنگ کرنے کی سوچی اور اس کے لیے بلیو جون کینین کو چنا بلیو جون کینین ایک سلوٹ کینین ہے جو کینین لینڈز نیشنل پارک میں استثت ہے درسل سلوٹ کینین ایسی سکری گھاٹیاں ہوتی ہے جو چٹانوں کے بیچ پانی کے لگاتار پروہ کے کارن بنتی ہے ان کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی گہرائی چوڑائی کے مقابلے کافی عدیخ ہوتی ہے 26 ابریل 2003 کو صبح رولسٹن اس سکری گھاٹی سے قریب 24 کلومیٹر دور اپنی سائیکل کو لوگ کر وہاں جانے کے لیے پیدل ہی نکل پڑا کیونکہ آگے سائیکل کو لے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا فائنلی کچھ ٹائم بعد رولسٹن اس سکری گھاٹی کے پاس پہنچ گیا لیکن جیسے ہی وہ اس سکری گھاٹی میں نیچے اترنے کا پریاس کرنے لگا تو ایک بھاری پتھر فسل گیا لیکن پتھر کے فسلنے کی وجہ سے رولسٹن بھی اسی پتھر کے ساتھ فسل کر نیچے آ گیا قریب ایک سیکنڈ بعد ہی رولسٹن کو احساس ہو گیا کہ وہ ایک بڑی مسیبت میں فنس چکا ہے کیونکہ اس کا داہینا ہاتھ اس 360 کلوگرام وجنی پتھر کے نیچے دب چکا تھا اور وہ پتھر گھاٹی کی دونوں دیواروں کے بیچ یہاں ایک اور سمجھیا یہ تھی کہ رولسٹن نے اپنی سٹرپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس اس سمجھ ایسا کوئی انسٹیومنٹ یا فون تھا جس کی مدد سے وہ کسی کی ہیلپ لے سکے اس کی قسمت اس حد تک خراب تھی کہ جس گھاٹی میں وہ فسا ہوا تھا وہ اوپر سے بے حد سکری تھی ایسے میں اگر گلتی سے بھی کوئی ریسکیو ہیلیکوپٹر وہاں سے گزرتا تو اسے ہیلیکوپٹر سے دیکھ پانا ناممکن تھا جس سمجھ رولسٹن اس مسیبت میں فسا تھا اس سمجھ اس کے پاس پینے کے لیے کیول 350 ملی لیٹر پانی بچا ہوا تھا اور کھانے کے نام پر کیول دو بیریٹوس قریب تین دنوں تک رولسٹون اسی گھاٹی میں فسا رہا اس امید میں کہ کوئی بچا اودل آئے گا اور اسے بچا لے جائے گا اس بیچ اس نے پتھر کو ہٹانے کی ہر سمبھو کوشش بھی کی لیکن ہر بار اسے کیول ایسا فلتا ہی ملی حالات یہ تھے کہ پانی پوری طرح ختم ہو چکا تھا اور اسے جندہ رہنے کے لیے اپنا یورین پینا پڑ رہا تھا اس کا سریر ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کر رہا تھا لگاتار تین دنوں تک ہاتھ میں بلڈ سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا ہاتھ بھی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گیا پانچوے دن جب پانی پوری طرح ختم ہو گیا تو تھا اس کی بوڑی بھی پوری طرح ڈی ہائیڈریڈ ہو چکی تھی تب تھکان کے قرارن اسے نیند آ گئی جہاں اس نے ایک سپنا دیکھا کہ وہ بھوشی میں اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن اس کا داہینا ہاتھ کٹا ہوا ہے جب صوبہ رولسٹن کی آنکھیں کھلی تو اس نے فیصلہ لیا کہ وہ اس سپنے کو سچ کر کے دکھائے گا لیکن اپنے ہاتھ کو کٹنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ملٹی ٹول تھا جس میں دو انچ کا نائف پائلرز اور کچھ انی جروری چیزیں ایک ہی جگہ ہوتی ہیں یہ ملٹی ٹول اسے ایک فلیس لائٹ خریدنے پر مفت ملا تھا یعنی ایسی کوالٹی کے نائف کے ساتھ ہاتھ اور سپیسلی ہڈیوں کو کٹنا ایمپوسیبل تھا اس لئے رولسٹن نے سب سے پہلے ٹورک فورس کا یوز کر کے یعنی اپنے ہاتھ کو روٹیٹ کر کے ریڈیس اور النا بونز کو بریک کر لیا اور اس کے بعد اس جگہ سکن کو کٹنا شروع کر دیا دو انچ کے اس پوکٹ نائف کی ہیلپ سے رولسٹن نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی سبھی مسلس اور سکن کو کٹ کیا وہ سب سے انت میں پائلرز کی ہیلپ سے ٹینڈنس اور نرفز کو کٹ کیا آپ کو بتا دیں کہ ٹینڈنس اور نرفز کو بینا اینستیا میڈیکل ہیلپ اور پروپر انسٹیومنٹ کے کٹ کرنا حد سے زیادہ پینفل ہوتا ہے جب کبھی ہماری کوہنی کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو جو کرنٹ ہمیں فیل ہوتا ہے وہ کرنٹ انہی نرفز کی وجہ سے فیل ہوتا ہے تو سوچئے جب آپ اپنے ہاتھ کی سبھی نرفز اور ٹینڈنس کو ڈائریکٹلی کٹ کریں گے تو وہ فیلنگ کیسی ہوگی ویل اس پوری پروسس میں ایک گھنٹہ لگا اس دوران رولسٹن کے ٹوٹل بلڈ وولیوم کا پچیس پرتیشت بلڈ بہ گیا لیکن فائنالی ایک گھنٹے بعد رولسٹن اپنے آپ کو اس بھاری بھرکم پتھر کے چنگل سے آزاد کرا پانے میں کامیاب رہے لیکن ابھی انہیں 24 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کرنا تھا اس لئے ایک ہاتھ کی مدد سے ہی اس گھاٹی کو پار کر رولسٹن اپر آئے اور قریب 9.7 کلومیٹر تک پیدل یاترہ کی صبح گیوس 9.7 کلومیٹر کے بعد ایک فیملی نے انہیں دیکھ لیا جو نیدر لینڈ سے وہاں گھومنے کے لئے آئی ہوئی تھی اس فیملی نے رولسٹن کو پانی اور کھانا دیا ساتھ ہی لوکل ایٹھورٹیز کو ان کی حالات کے بارے میں انفرم کیا لوکل ایٹھورٹیز نے ریسٹیو ٹیم کے ساتھ کونٹیکٹ کیا جو پچھلے کچھ دنوں سے انہیں ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ گھر واپس نہ لوٹنے کی وجہ سے رولسٹن کی فیملی نے ایک میسنگ ریپورٹ درج کروا دی تھی فائنلی کچھ منٹوں بعد ایک ہیلیکوپٹر اور ڈاکٹرس کی ٹیم رولسٹن کو پک کرنے وہاں پہنچ گئی اور پھر انہیں سرکشت ہسپٹل پہنچا دیا گیا اس گھٹنا کے بعد رولسٹن کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس گھاٹی سے واپس لائے گیا اور اس کا انتیم سنسکار کر اس کی راکھ رولسٹن کو سوپ دی گئی کچھ مہنوں بعد جب رولسٹن پوری طرح ریکاور ہو گئے تو انہوں نے ایک بار پھر ماؤنٹینیرنگ کی شروعات کی اور فائنلی سبھی کولوراڈو فورٹینرز پر چڑھنے والے پہلے وقتی بنے ان کی لائپ کے ان 127 تفہیسٹ گھنٹوں کے اوپر ایک ہولی وڈ مووی بھی بنائی گئی ہے جس میں ان کے شٹرگل کو بکھو بھی درس آیا گیا ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اگلے سنیوار کو شام 6 بجے ایک نئے رہشی کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں ہستے رہیں بھگوان کریں آپ سب ایک دن صبح ہو موسیقی